اسلام علیکم ہائی ایوریون ویلکم ٹو پاکستانی مومز لوگ ان جائنہ تو کیا حل سال ہے آپ سب لوگوں کا آئی اوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور علم دلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ ایوننگ کا ٹائم ہے اور میں اپنی فرینڈ کے گھر جا رہی ہوں اس نے مجھے دینر پہ انوائٹ کیا تھا مجھے بھی کیا تھا اور اس کی کچھ انویسٹی کی فرینڈز بھی تھی تو بس میں اس کے گھر جا رہی ہوں اور دو منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پہ گیا اس کا گھر تو بس چلتے ہیں آجائیں آپ بھی تو یہ دیکھیں اس نے کافی زیادہ ہی یہ تمام کیا ہوا تھا ویجیٹیبل رائس بنائے ہوئے تھے رائتہ یہ سویٹ میں بنائے ہوئے تھا اس نے کھیل مکس اور یہ دو ٹائپ کے اس نے سالے بنائے ہوئے تھے بلوچی کڑاہی اور دو ہی ٹائپ کے اس نے رائس بنائے تھے ویجیٹیبل رائس اور چکن پلاو بنائے ہوئے تھا کیونکہ اس کی کچھ فرنڈز جو ہے ویجیٹیرین تھی اور روٹیاں وغیرہ سالن اور کافی بیچاری نے تمام کیا ہوا تھا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کے ہاتھ میں کافی زیادہ ٹیسٹ ہے اور ہے تو وہ چھوٹی تھی مگر کوکنگ وہ بہت ہی اچھی زبردست قزم کی کرتی ہے اور سب کو یہاں پہ بہت پسند آتا ہے اور اب میں آگئی ہوں اپنے حبی کی یونیورسٹی میں تو یہ دیکھیں یہ کافی اچھا ہے یہاں پہ یہ فلاور سپرنگ سٹارٹ ہو گیا ہے اور بہار تو کافی اچھا ہے ویو ہو گیا کافی فلاورز وغیرہ اور پھر سے وہی سبزہ اور مزے کا ویو لگتا ہے یہ بھی اور یہ دیکھیں یہ پنک پنک فول کافی اٹریکٹ کر رہے تھے مجھے اور گرین اور پنک اور یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا مگر کچھ کچھ درخت ایسے ہیں جو ابھی بچارے سوکے ہیں مگر یہ بھی اچھا ویو لگتا ہے اور خدا کے قدرے دیکھیں ایک وقت ایسا ہاتا ہے جب سب سوک جاتا ہے اور بلکل ہی ویرانہ ویرانہ سا لگتا ہے اور اب دیکھیں یہ بہار جب سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اتنا اچھا گرین ری اور سبزہ سبزہ سا بہت اچھا آنکھوں کو بھی یہ جو اچھا فیل کراتا ہے تو میں ابراہیم کو لے آتی ہوں کبھی کبھی یونیورسٹی میں اور ہم اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بچے ہوتے ہیں چائنیز ان کے ساتھ بھی یہ کھیلتا ہے تو گھر میں ہی ظاہر سی بات ہے بچہ بہر ہو جاتا ہے اور یہ بھی انہوں نے اچھا سا ایک ایریا بنایا ہے وہاں تھا بیٹھنے کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے تو اتنی بڑی شئی انیورسٹی ہے مجھے اتنا آئیڈیا ہے تو نہیں ہے جاؤں بھی ہو بھی لے جائیں بس ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور اچھا ٹائم سمنڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو بھی میں وزٹ کروا دیتی ہوں اور آپ کو بھی میں گھما دیتی ہوں اپنے ساتھ ساتھ تو یہاں پہ یہ ایک بنایا تھا یہ فیش کے لیے پول سے ایک ٹائپ بنایا تھا مگر اس میں فیش بغیرہ تو نہیں تھی اور بس یہ بس ہی تھا اور آگے ایک بنایا تھا کافی بڑا تو وہ اس میں کافی زیادہ مچھلیوں وغیرہ تھی تو ابراہیم بس دیکھ رہا تھا کہ فیش 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 اس میں ہے مگر فیش نہیں تھی مچھلیاں اس کو کافی زیادہ دیکھنے کا شوک ہے اور یہاں پہ ایک فاختہ تھی جو میں دیکھ رہی تھی بٹ مجھے نظر نہیں آئی خیر اب میں یہ نیکس ڈیک آول ہو گئی یہ میں آج کافی ڈیپ لیننگ کرنے والی ہوں دیواریں وغیرہ بھی اور اس کی اچھے سے میں اس کو کیچن کو کلین کروں گی کیونکہ جب سے میں آئی ہوں تو اپنی ذرف سے تو میں نے کافی زیادہ اس کو کلین کیا بٹ وہ جو کہتے ہیں نا صحیح سے سافت نہیں ہوا تو میرے پاس کلینر بھی نہیں تھا اور کافی مجھے مل بھی نہیں رہے تھے اور یہ کافی اچھا ہے یہ مجھے پاورفل کچن کلینر مل گیا اور میں اب اس کو ہی اچھے سے رگڑ رگڑ کے صفائی کرنے والی ہوں اور گلاوز میں نے یوز نہیں کیا اور یہ بڑی مسٹیک مجھ سے ہو گئی بعد میں کافی زیادہ مجھے پرابلم کو فیز کرنا پڑا اور یہ پتہ نہیں ہمارے سے پہلے جو چائنیز رہتے تھے وہ تو مجھے لگتا ہے کافی زیادہ گندے ہوں گے اور مجھے کافی محنت کرنی پڑی اس گھر پہ اور میں نے جہاں تک مجھ سے ہو سکا پوسیبل میں نے اس کو بہت ہی اس کو اچھے سے صاف ستھرا کر کے رکھا ہوئے اور باقی ذائی سے بات جہاں پہ انسان رہتا ہے اس کو صاف ستھرا کرنا تو اس کا رائٹ بنتا ہے اور ہم تو مسلم ہیں اور ہمارا یہ کہ صاف ستھرا زیادہ سے بات ہے عورت کی اگر آپ نے پہچان یا اس کو دیکھنا ہے تو ایک تو اس کے واش ہوم اور دوسرا کچن کو دیکھنے تو آپ کو پتہ چل جگہ کہ عورت کی تین صفائی پسند ہے اور یہ دیکھیں ابھی اس کا برا حال ہے اور میں آپ کو اس کو اچھے سے کلین کر کے بھی دکھانے والی ہوں تو آج میں کافی محنت کرنے والی ہوں اپنی کیجن پہ اور اس کو میں اچھے سے صاف کر لوں گی جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا اور اس کی دیواریں میں نے اچھے سے رگر کے یہ جو داگ دبیں میں نے صاف کر لیں اچھے سے اور یہ کہ اچھا فیل ہوگا میرا ایک آدھا مہینہ تو نکلی جائے گا پھر میں انشاءاللہ پھر کروں گی اور وائٹ کلر کی دیوار ہے تبورا لگتا ہے تو اس کو میں نے اچھے سے آپ دیکھیں اس کی دیواریں میں نے صاف کر دیں گے اور ٹیلیں وغیرہ چمک کریں گے آپ کو نظر تو آ رہا ہوگا اور دیوار اور اس کے میں اچھے سے پرتن وغیرہ واش کر کے تو میں رکھوں گی اور میرا جو ہے مہینہ تقریبا نکلی جائے گا امید تو ہے اور باقی یہ ہے کہ چھوٹے موٹے تو میں صفائیاں تو بندہ کر رہی لیتا ہے اب ڈیپ لیننگ جو ہے وہ تو اتنا زائی سے بات بچہ بھی اور اتنا ٹائم تو پھر نہیں ملتا خیر اب کر دی ہے میں نے یہ کچن کلین اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کافی زیادہ اب زائی سے بات میں نے کیا تو میں نے تو رنگ لے کے آتی ہی ہے اور یہ بچے سے کلین ہو گیا ہے اور ٹیلے وغیرہ بھی اور یہ دیکھیں ونڈو پہ ہی ہے اور میں کوئی ریسک نہیں لینا چاہتی خیر یہ اب میں نے اچھے سے اس کو کلین کر لیا اور جہاں تک ہو سکتا اور صاف ہے کافی زیادہ میں نے مہنت کی اور گلوز نہیں بہنے جس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ میرے ہاتھوں پہ وہ کافی ڈرائی ہو گیا اور کافی زیادہ اس پہ کٹس بھی لگ گیا خیر احتیاط تو ریکوڈ ٹائپ پتہ نہیں اور اس میں ڈیفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں تو سب کو ایڈوائس یہ کیا کہ جب بھی ہو تو آپ گلوز لازمی یوز کریں اور کیر کرنی چاہیے تو مجھے میں نے کہا ان چوچلوں میں میں نہیں پڑتی تو خیر اب ہو گیا تھا کیچن کلین اور اب میں آگئی ہوں باہر اپنی فرنڈ کے ساتھ کبھی کبھی ہم باہر گھوم لیتے ہیں گھوم تو نہیں لیتے مل کے شاپنگ وغیرہ کرنی ہو یا کچھ لینا ہو تو ہم دونے ساتھ مل کے چلتے ہیں اور میں آگئی تھی یہاں پہ کچھ پتہ نہیں لینا تھا تو میں اس کے ساتھ ہی آئی ہوں اور یہاں پہ کافی اچھی ریزنیبل پرائز پہ چیزیں مل جاتی ہیں اور والمارٹ میں کافی چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہر ٹائپ کی چیز مل جاتی ہے میک اپ سے لے کروکری وغیرہ ہر ٹائپ کی چیزیں اور پرائز بھی اچھی ہوتی ہے ویسے بھی ہم نے کون سا ساری زندگی رہن ہے تو یہ دیکھیں میک اپ کی کافی زیادہ ورائیٹی ہے اور اچھا ہے مجھے تو اچھا لگا تھا ریزنیبل پرائز پہ بھی ہے تو میں نے لیا تی نہیں کیونکہ میں زیادہ میک اپ وغیرہ یوز نہیں کرتی جولری وغیرہ میں کروکری اور گھر کی اور اس ٹائپ کی چیزیں لینے کا کافی شوک ہے یہ باول آپ دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت دیکھنے میں لگ رہا کافی ہیوی قسم کا تھا کافی بھاری وزنی تھا اور یہ پہ ہر ٹائپ کی چیز مل جاتی اور اچھی ورائیٹی میں بھی گیا تو مجھے کافی زیادہ ونڈو شوپنگ کا شوک ہے اور شوک ہی نہیں جب میرا بس چلے اور بس چلے کیا اگر مجھے کوئی چیز پسند آ جائے تو میں اس کو لے بھی لیتی ہوں اور سٹیل کے نارملی یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ ورائیٹی یہاں پہ بہت زیادہ اور میں گھر میں نارملی سٹیل کے برطن یوز کرتی کیونکہ میرا بچہ ہے اور کانج کے برطن ہیں وہ پتہ آپ کو نازک سے ہوتے ہیں اور بچے اکسٹور بچاتے ہیں تو میں گھر میں سٹیل کے برطن ہی یوز کرتی ہوں اور گیسٹ وغیرہ ان کے لیے پھر میں نے یہ رکھے میں اور اب میں آ گئی ہوں دیکھیں سٹریٹنر اور رولر دونوں ہی ہیں اور یہ جسٹ سٹریٹنر ہے یہ پچپن یوان کا تھا اور ڈیفرن ڈیفرن یہاں پہ ہر ورائیٹی میں کچھ لو پرائز میں کوئی ٹھیک ہے یہ پندرہ یوان کے یہ چھوٹے کھانے اور یہ کافی ٹیسٹی لگتے ہیں یہ مزہ آتا مجھے تو بہت مزہ آتا ہے اور بہت لائٹ سے مزہ آتا ہے اگر پیٹ بھرنے کے لیے اگر آپ کہیں تو وہ تو اناف ہے یہ اس سے اچھا خاصا پیٹ بھر جاتا ہے اور ٹیسٹ وائز بھی اچھے مزی کے لگتے ہیں لائٹ لائٹ سے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں چینل کو اپنا حیال رکھئے گو اللہ حافظ